ملکی معیشت سنبھال کر زر مبادلہ زخائر سو ارب ڈالرز تک پہنچاؤں گا سابق صدر عاصف زرداری کا لاہور میں پارٹی ٹکٹ ہورڈر سے خطاب کہا چودہ برس جیل میں معیشت پر بہت سی کتابوں کا متعلق کیا ایسے حل دیئے جن کی معیشت سے ہمارے دور میں زر مبادلہ کے زخائر چوبیس ارب ڈالرز ہو گئے تھے فوج کا بڑا خرق نہیں خامخواہ اس پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے سیاست میں ہر چیز کا حل موجود ہے میں اس تحریک کا حصہ ہوں جو خوددار خودمختار اور حقیقی طور پر آزاد پاکستان دیکھنا چاہتی ہے پی ٹی آئی وائش سیرمین شاہ محمود قریشی کو اڈیالا جیل سے رہا کر دیا گیا انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے قید تنہائی میں ایک مہینہ گزارا چیزوں کا جائزہ لینے کا بسی موقع ملہ رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی رہائی کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا آج چیرمن تحریک انصاف سے ملوں گا ان سے رہنمای حاصل کروں گا بچوں نے کہا ہماری وجہ سے کسی دباؤ میں نہیں آنا عدالتی حکم کے بعد میری دوبارہ گرفتاری کا جواز نہیں تھا نو مئی کو جو کو چوبا وہ احتجاج نہیں فوجی تنصیبات پر حملہ تھا ناک سے لکیریں بھی نکالیں گے تو صدا ملے گی بغاوت اور سرکشی کا جواب دینا ہوگا اس کی کوئی معافی نہیں وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کی چیرمن پی ٹی آئی کو وارننگ ازاد کشمیر میں تقریب سے خطاب میں کہا بابا رحمتے نے جوڈیشل سازش کر کے نواز شریف کو ناہل کیا چیرمن پی ٹی آئی نے دوہزار چودہ میں ریاست کے خلاف بغاوت کی پارلیمنٹ اور سرکاری ٹی وی پر چڑھائی کی فتنے کا ادراک نہ کیا تو قوم کا حادثے کا اشکار کرے گا بجر سے تین دن پہلے دکان رات آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ قوم اقتصادی کاؤنسل نے تاونائی بچر منصوبے کے تحت ملک بھر میں مارکیٹرات آٹھ بجے بند کرنے کی منظوری دے دی منصوبے سے سالانہ ایک ہزار ارو روپے کی بجت کی جا سکے گی وفاقی حکومت کا صوبوں سے منصوبے پر عمل درامت کا مطالبہ وفاقی وزیر احسن اقوال کہتے ہیں تاونائی پر سب سے زیادہ خراجات آتے ہیں ملک بھر میں گرین انرجی کو فروغ دیں گے ایل ای ڈی بلپ لگائیں گے تاجروں نے مارکیٹیں آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا عید قریب ہے کاروبار کس طرح ہوگا گرمی کے موسم میں دن میں کوئی خریداری نہیں ہوتی لاہور، کراچی، اسلام آباد، بشاور کی تاجر برادی یک زبان تاجروں کا کہنا ہے معاشر بہران کی وجہ سے کاروبار پہلے ہی انتہائی کم ہے رات کو دکانیں جلد بند کرنے سے کاروبار ٹھپ ہو جائے گا دکانیں رات آٹھ بجے بھی کسی صورت بند نہیں کریں گے پہلے ججز کی تضحیق کرتے ہیں پھر آڈیوز کی تحقیق کی بات کرتے ہیں سوال یہ ہے آڈیوز کس نے پلانٹ کی ہیں کیا حکومت میں معلوم کرنے کی کوشش کی یہ کون کر رہا ہے آڈیو لیس انکوائری کمیشن کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے ریمارکس جسٹس مولی بختن نے کہا وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کیوں کی کچھ آڈیوز پریس کانفرنس میں چلائی بھی گئیں ایسے بیان کے بعد تو وزیر کو ہٹا دیا جاتا ہے وہ خود مصطافی ہو جاتا ہے عدالت نے چیف جسٹس سمیت تین جڈیز پر اعتراض کی حکومتی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا آڈیو لیس انکوائری کمیشن کے خلاف حکم امترام توسیر نیف لاہور نے فرق ہوگی اور شہر احسن جمیل گجر کو کل طلب کر لیا دونوں کے نام پر ایک سو سترہ اکاؤنٹس ہونے کا انکشاف پر طلبی کا فیصلہ کیا گیا ملزموں کے خلاف تحقیقات کے دوران چار غیر ملکی بینک اکاؤنٹس بھی منظریں ہم پر آگئے بینک اکاؤنٹس میں عثمان بزدار دور میں مجموع طور پر ساڑھے چار ارب روپے کی مبینہ ٹرانسیکشن ہونے کا انکشاف جہانگین ترین گروپ کا حاشم ڈوگر اور مراد راس گروپ پر وار تین سابق حرکان اسمبلی حاشم ڈوگر مراد راس گروپ کو چھوڑ کر ترین گروپ میں شامل راجہ یاور کمال، مامون تارر اور رائے اسنم کی جہانگی ترین سے ملاقات سین سیاستدان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اس موقع پر ترین گروپ کے رہنما آن چوہدری، ملک نومان لنگڑیال اور امیر حیدر سانگا بھی موجود لاہور کے جینہ ہاؤس پر حملہ کیسے پنجاب حکومت نے یاسمین راشد کی بریعت لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی پی ٹی اے کی خاتون رہنما کو مقدمے سے ڈسچارڈ کرنے کا فیصلہ قلدن قرار دینے کی استعداد عدالت کا یاسمین راشد کو شامل تفتیش ہونے کا حکم نو مئی کو جلاو گہراو اور توڑ کھوڑ کرنے والوں کے گرد شکنجہ سخت جناہ ہاؤس لاہور پر حملے کا ایک اور شرپسند سامنے آگیا علی شان نے شرپسندوں کے ساتھ مل کر قائد سے منصوب یادگاری نوادرات کو نقصان پہنچایا پہ دردی سے جناہ ہاؤس میں توڑ پھوڑ کی سانے نو مئی میں ملوث دیگر شرپسندوں کی شناخت اور گرفتاریوں کا عمل جاری آئی ایم ایف کی شرپ پر حکومت کی بجٹ میں بجلی گیس مہنگی کرنے اضافہ ٹیکس لگانے کی تیاریاں وزارت خزانہ نے عالمی مالیاتی دارے کو نوہ اور دسمہ جائزہ اکٹھا کرنے کے لیے خط لکھ دیا پاکستان کی آئی ایم ایف کو تمام پولیسیوں کو اگلے مالی سال میں سار لے کر چرنے کی یقین دہانی خط میں کہا گیا ایف بی آر نو ہزار آٹھ سو پچاس ارب کے قریب محصولات اکٹھے کرے گا پرزوں اور سود کی ادائیگی میں سات ہزار چھ سو پچاس ارب روپے اکٹھے کرنے کی تجویز پیٹولین ڈیویلیمنٹ لیوی سے سات سو پچاس ارب روپے اکٹھے کیا جائیں گے آئندہ مالی سال کے قومی ترقیاتی وجہ کا حجم ستائیس سو نو ارب روپے ہوگا ترقیاتی پروگرام میں وفاق گیارہ سو پچاس ارب روپے خرش کرے گا صوبوں کا مجموعی ترقیاتی بجھٹ پندرہ سو انسٹھ ارب روپے ہوگا قومی اقتصادی کانسل اجلاس کا اعلامی اجاری چار ماہ کے لیے پنجاب کا ترقیاتی بجھٹ چار سو چھبیس ارب اور خیبر پختونخواہ کا دو سو اٹسٹھ ارب روپے ہوگا سن کا سالانہ ترقیاتی بجھٹ چیس سو سترہ ارب نوچستان کا سالانہ ترقیاتی بجھٹ دو سو اٹسٹھ ارب روپے ہوگا ترقیاتی فنڈ میں روان برس کی سترہ فیصد اضافہ ہوگا اجلاس سے خطاب میں وزرعظم نے کہا ملکی معاشی ترقی ہماری حکومت کی اولین ترجی ہے بلدیاتی الیکشن میں کراچی والوں نے بلاول پھٹو کی آواز پر لبے کہا اضافت راشیوں کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے میر کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کے نامزد امیردوار مرتضی وحاب کی نیوز کانفرنس بولے شہر میں بسنے والے سب لوگ ہمارے ہیں شہر کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری طرف امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم اور ریمان پھر پیپلز پارٹی پر برہم کہتے ہیں کراچی میں غریبوں کی زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں شہر میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے کوئٹا میں ائرپورٹ روڈ پر مسلح افراد کے فائرنگ سینئر وقیل عبدالرزاق قتل مقتول چیرمن پی ٹی اے کے خلاف سنگین غداری کیس میں پیٹیشنر سے عبدالرزاق نے آج اپنی درخواست مرسامات کے لیے بلوچستان ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا معاونے خصوصی اتاولہ تاررکا وقیل کے قتل کا مقدمہ شہرمن پی ٹی اے کے خلاف دچ کرانے کا اعلان اسلام آبار میں نیوز کانفرنس میں کہا سینئر وقیل عبدالرزاق کا قتل معمولی واقعہ نہیں مقتول چیرمن پی ٹی اے کے خلاف سنگین غداری کیس میں درخواست گزار تھے